بھائیو اسلام نے جو میاں بیوی کا جو ریلیشنشپ ہے اس کے حوالے سے جو تواہمات پائی جاتی تھی اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو تواہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا اور صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو تئیس اس حوالے سے بڑی اہم ہے نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے کھیتی کیا ہوتی ہے جہاں پر آپ دانہ بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبل کہتے ہیں چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا اس کھیتی کی طرف آؤ یعنی وہاں پر بیج بوہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا اس کانٹیکس میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح بخاری میں چار ہزار پانٹ سو اٹھائیس صحیح مسلم میں تین ہزار پانٹ سو پینٹیس اور مشکات میں تین ہزار ایک سو تراسی کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے صحبت کرے یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائیڈ سے تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُو حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ لیکن مقام جو ہے وہی قبل ہوگا دبر میں حرام ہے اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں یا لواتت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں یعنی قومِ لودھ کا فیل اینل سیکس یہ بھائیو حرام ہے اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا یہ میں جتنی باتیں کر رہوں میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا ہے کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہوں یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچیں بھائیو بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق سیکچول ریلیشنشپ اس کی اجازت ہے سوائے قومِ لودھ کے عمل کے جسے اینل سیکس کہتے ہیں یعنی دبر کے اندر صحبت کرنا اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئیں ہیں نکاح نہیں ٹوٹے گا یہ جو پبلی کے اندر مشہور ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا حرام فعل ہے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں نکاح نہیں ٹوٹے گا توبہ سے معاملہ ریزولف ہو جائے گا اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے اب اکثر لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی ماہ رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات اور وہ پھر جھانسہ دیتے ہیں جی کہ خاند کی چکے اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانیں بھئی خاند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالی کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں ہے یعنی اگر کوئی خاند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو کوئی اطاعت نہیں ہے کوئی بیوی اپنے خاند کو کہتا ہے کہ داڑی مڑا دے کوئی اطاعت نہیں ہے یا کوئی خاند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چالیس دن تک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے یہ بھی ذلہجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے ظاہرہ وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے قربانی کے بعد یہ موچے میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے اور پاکیزگی کا کس طریقے سے احتمام ہو سکتا ہے پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ فیتنہ عام ہوا ہوا ہے اور اسی طریقے سے یہ خوام خواہ آئی بروز کا چکر خانون کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی آزا کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے قوم لود کا عمل ہے خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کونٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین حدیث ہیں اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں میں اس ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤ گا پہلی عدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار نو سو اسی مشکات میں تین ہزار ایک سو اکانوے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی نساؤکم حرث اللہ کم وہی آیت انہوں نے تلاوت کی سورة البکرہ آیت نمبر دو سو تئیس اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹ میں اینل سیکس کرنے سے قوم لود کا عمل کرنے سے بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا ازدواجی تعلق سے مراد انٹرکورس ہے حالت حیض میں اور وہی ہے دوسری حدیث سنبی دعود میں دو سو بارہ نمبر مشکات میں پانٹ سو پچپن کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آزار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اتراز کرتے ہیں کہ قرآن میں آئے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑتے وہ پوری حدیث اس طرح ہے تیسری حدیث صحیح بخاری میں تین سو دو صحیح مسلم میں چھ سو اسی ہے کہ امم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے اس دواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے انٹرکورس حالت حیض میں حرام ہے لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے اور بیوی کو ساتھ لٹائیں یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاگ ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی میں تھے آپ نے مسجد نوی کی کھڑکی سے امم عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے میرا بسترہ پکڑا دو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گس گیا یہ تو حکمی نجاست ہے اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑا کرتے تھے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے اس میں عورت آٹا بھی گون سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈلی نہ کرے کہ نماز قضاء ہو باقی وہ کوئی حقیقتاں تو پلید نہیں ہے حکمی نجاست کی اعتبار سے بخاری المسلم کی متفقن لے حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھ میں غسل فرض تھا نائٹ فال احتلام کی وجہ سے میں جارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے باپس آئے آپ نے فرمایا ابو حریرہ کہاں گئے تھے کہے رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے کے آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا یہ حکمی نجاست ہے حقیقتاً تو نہیں حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آفیو اسے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لئے غسل ضروری ہے اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے نماز کے لئے اسے وضو کرنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست حقیقی نجاست الگ ہے حکمی الگ اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاظ کے مسائل وضو غسل استنجا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے اہلِسنط پاک ڈاٹ کام پہ چوتھی حدیث جامعہ ترمزی میں 135 سن ابن ماجہ میں 649 مشکات میں بھی مجود ہے 551 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین جیزیں فرمائی نمبر ایک جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹر کورس کیا اس دواجی تعلق قائم کیا نمبر دو جس نے کسی عورت کے ساتھ قومِ لوت والا عمل یعنی اینل سیکس کیا اور نمبر تین جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی جن لوگوں نے یہ تین کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا انکار کر دیا اگر وہ یہ تین کام کرتا ہے یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا یہ کفر عربی والا ہے یعنی انکار گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکل انکار کر دیا وہ لیعوذ باللہ تعالی پانچمی حدیث سنی بن ماجہ میں ایک ہزار نو سو چوبیس مشکات میں تین ہزار ایک سو پانویں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا تم عورتوں کی پیٹ میں مباشرت مت کرو ان کے ساتھ انٹرکورس اینل سیکس والا مت کرو چھٹی حدیث سن نبی دعوت میں دو ہزار ایک سو باسٹھ اور مشکات میں تین ہزار ایک سو ترانویں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قومِ لوت والا عمل کرے اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے اللہ کی لانت ہے اس پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے ساتھویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ایک ہزار نو سو تئیس مشکات میں تین ہزار ایک سو چرانویں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قومِ لوت والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ اللہ تعالی قیامت والے دن اس کی طرف نظرِ رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور آٹھویں حدیث جامعہ ترمزی میں ایک ہزار ایک سو پیسٹھ مشکات میں تین ہزار ایک سو پچانویں کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قومِ لوت والا عمل کرے اینل سیکس کرے ولیعوض باللہ تعالی